اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل تو یہ ایک چھوٹا سا قصہ ہے کازی شریک بن عبداللہ بن ابو شریک ایک ذہین و فتین عالم تھے ان کے دادا ابو شریک حارس نے جنگ قادسیہ میں شرکت کی کازی شریک نائنٹی فائیو ہجری میں بخارہ میں پیدا ہوئے خلیفہ مہدی نے انہیں کوفہ کا کازی مقرر کیا تو یہ قصہ بھی کوفہ میں جب وہ کازی مقرر تھے تو اسی وقت کا ہے فیصلوں کے حوالے سے ان کے کتنے ہی واقعات ہیں اور یہ واقعہ ہے عمر بن حیاج بن سعید حمدانی جو کازی شریک کے دوست تھے انہی کی زبانی ہے ایک دن صبح صویرے وہ کازی صاحب سے ملنے کے لئے ان کے گھر گئے انہوں نے دروازہ کولا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے چمڑے کا کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے نیچے کمیز نہیں تھی میں نے ان سے کہا کہ عدالت کا وقت ہو چکا ہے اور آپ ابھی تک اس لباس میں ہیں کہنے لگے کل میں نے کپڑے دھوئے تھے اور وہ ابھی تک خوشک نہیں ہوئے میں ان کے خوشک ہونے کا انتظار کر رہا ہوں تم بیٹھو اور میں بیٹھ گیا انہوں نے پوچھا کہ اس شرعہ میں اس خلام کا کیا حکم ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کر لے میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے ابھی ہمارے درمیان گفتگو جاری تھی کہ یہ آقایہ کہ ایک آدمی زخمی کندے کے ساتھ شور مچاتا ایک عیسائی کے ساتھ قاضی شریک کے گھر میں داخل ہوا اس نے دعائی دی کہ اللہ کے لئے میری مدد کرو اس وقت اللہ کے بعد صرف قاضی ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے اس کی پشت پر کوڑوں کے نشان تھے اس نے قاضی کو سلام کیا اور اس کے سامنے بیٹھ کیا اور کہنے لگا کہ میں مزدور آدمی ہوں نقش و نگار کا کام کرتا ہوں کموبیش ایک سو درم مہوار کما لیتا ہوں اس عیسائی نے مجھے بیکار میں پکڑ لیا ہے اور چار ماہ تک مجھ سے مسلسل کام لے رہا ہے میرے بیوی بچے الہیدہ پریچان ہیں کھانے کے لئے ان کے پاس کچھ نہیں ہے میں اس کی حراست سے آج بھاگ آیا تھا کہ اجانا کسے مجھے دوبارہ پکڑ لیا اور میرے ساتھ جو سلوک کیا اس کی گواہی میری پشت دے رہی ہے کوڑوں سے مار مار کر مجھے لہو لہان کر دیا ہے دراصل اس عیسائی کو خلیفہ مہدی کی بیوی خیز ران نے امیر کوفہ موسیٰ بن عیسیٰ کی طرف اپنے خصوصی خط کے ساتھ روانہ کیا تھا کہ یہ میرا خاص آدمی ہے اس کا خیال رکھا جائے اور اس کی حکم عدولی نہ کی جائے قاضی شریک نے مزدور سے یہ مقدمہ سن کر عیسائی سے کہا مزدور کے برابر بیٹھ جاؤ اس نے کہا ابو عبداللہ تمہاری خیر ہو یہ ہمارا نوکر ہے اس کو فوراں جیل پچھوا دو قاضی نے کہا اس سے پہلے تم اٹھو جو تمہیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرو اس کے ساتھ بیٹھو اب اس کے پاس اس مزدور کے ساتھ بیٹھے بغیر کوئی چارہ نہ تھا جب وہ بیٹھ گیا تو قاضی شریک نے اس حیسائی سے کہا کہ اس شخص کی پشت پر جو نشانات ہیں وہ کیا ہیں اور اس کو کس نے مارا ہے اس نے کہا قاضی کی خیر میں نے خود اپنے کوڑے سے مارا ہے یہ اور زیادہ مار کا مستحق ہے اب اس کو فوراں جیل پچھوا دو قاضی شریک گھر میں گئے اور اپنا کوڑا لیے باہر آئے اور اس حیسائی کو مارنا شروع کر دیا اس آدمی سے کہا کہ تم اپنے گھر جاؤ پھر اس حیسائی کو مارتے ہوئے کہا کہ اے بے وکوف اپنی گردن آگے بڑھا اللہ کی قسم آج کے بعد تو کسی مسلمان کو نہیں مار سکتا اس دوران میں حیسائی کے ساتھ کئی ساتھیوں نے اسے چھڑوانے کی کوشش کی تو قاضی شریک نے محلے کے نوجوانوں کو مدد کیلئے بلایا کہ اس حیسائی کے ہمراہیوں کو پکڑ کر جیل پھیجوا دو تب اس حیسائی کے تمام معاون اور مددکار پھاگ گئے اور عیسائی اکیلا رہ گیا اب وہ رو رہا تھا منتیں کر رہا تھا اور دھمکیاں بھی دے رہا تھا کہ تمہیں بعد میں پتا چل جائے گا قاضی شریک نے اپنا کوڑا دروازے میں پھینکا اور میری طرف یعنی عمر بن حیاج کی طرف جو کہ اس قصے کے راوی ہیں متوجہ ہو کر بولے ہاں اے ابو حفظ ہم کیا کہہ رہے تھے جو غلام اپنے آگر کی اجازت کے بغیر شادی کرے اس کا اسلام میں کیا حکم ہے اب ہم دوبارہ وہی بحث کر رہے تھے جس کا آغاز اس صبح ہم نے کیا تھا گویا کچھ بھی نہیں ہوا نصرانی بڑی خفت کے ساتھ اٹھا اور اپنے خچر پر سوار ہونے لگا مگر اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا کوئی شخص اس کی مدد کرنے کے لیے موجود نہ تھا جو اس کی رکاب پکڑتا اور اسے سوار کرواتا اب اس نے غصے میں اپنے خچر کو مارنا شروع کر دیا قاضی شریک نے اسے پکارا تیرا برا ہو اس جانور کے ساتھ رحم کرو یہ تم سے کہیں زیادہ اللہ کا مطی اور فرما بردار ہے وہ عیسائی یہ سن کر غصے میں جلتا پھنتا چل دیا قاضی شریک نے دمارہ مجھے فکحی مسائل کی طرف متوجہ کیا میں نے کہا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں قاضی نے کہا خاموش رہو اللہ کے اقامات کو مستحکم کرو اللہ تمہیں عزت دے گا پھر کہا جو گفتگو ہم کہہ رہے تھے اس کو جاری رکھو اور جہاں تک آج کے واقعے کا تعلق ہے ہو سکتا ہے اس کا انجام اچھا نہ ہو وہ عیسائی شکایت لے کر کوفہ کے گورنر موسیٰ بنیسیٰ کے پاس چلا گیا اس نے نہایت ناراض ہو کر پوچھا کہ تمہیں کس نے مارا ہے پولیس کا سربراہ اور اس کے ساتھی سب ناراض ہوئے کہ وہ کون ہے ابھی اس کا علاج کریں گے اور عیسائی نے کہا کہ قاضی شریک نے میرے ساتھ ایسے ایسے کیا گورنر نے کہا اللہ کی قضی میں شریک کے معاملے میں کوئی مداقلت نہیں کر سکتا عیسائی وہاں سے بغداد چلا گیا اور مڑ کر کبھی کوفے کا رخ نہیں کیا تینک یو